میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی کے باب نمبر ایک بنیادی اقائد کے ایم سی کیوز سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس لیکچر میں ہم باب اول کے تین بڑے ٹاپکس کو کلیر کریں گے جن میں پہلا ٹاپک اقائد دوسرا توحید اور تیسرا شرک پر مبنی ہے تو آئیے سب سے پہلے اقائد میں سے جو ایم سی کیوز بورڈ میں آئے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں عبادات ایمان اقائد یا معاملات تو اس کا درست جواب ہے اقائد سوال نمبر دو اقیدہ کی مثال بیچ کیسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پھل درخت پودہ یا پتہ تو اس کا درست جواب ہے پودہ سوال نمبر تین اقیدہ کے لغوی معنی ہیں ایمان رکھنا یقین رکھنا باندھی ہوئی چیز یا کھولنا تو اس کا درست جواب ہے باندھی ہوئی چیز سوال نمبر چار تحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا یقتہ جاننا کتب الہی پر ایمان انبیاء پر ایمان یا آخرت پر ایمان تو اس کا درست جواب ہے ایک ماننا یا یقتہ جاننا سوال نمبر پانچ عقد کا لغوی معنی ہے ایمان لانا نیکی کرنا قبول کرنا یا گرہ لگانا تو اس کا درست جواب ہے گرہ لگانا سوال نمبر چھے عقائد جمع ہے عقد کی ایمان کی یقین کی یا عقیدہ کی اور اس کا درست جواب ہے عقیدہ کی سوال نمبر سات عقیدہ کا لفظ معخوض ہے عقائد سے عقد سے عاقد سے یا عقود سے تو اس کا درست جواب ہے کہ عقیدہ کا لفظ عقد سے معخوض ہے آئیے اب توحید کے باب میں سے ایم سی کیوز پڑھتے ہیں سوال نمبر آٹھ انسانی فطرت میں موجود عقیدہ ہے توحید رسالت آخرت یا اسمانی کتب پر ایمان تو اس کا درست جواب ہے توحید سوال نمبر نو اسلامی عقائد کی تعداد ہے تین پانچ چار یا سات اس کا درست جواب ہے پانچ سوال نمبر دس اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے ملائکہ پر ایمان رسالت توحید یا آخرت پر ایمان اس کا درست جواب ہے توحید سوال نمبر گیارہ عقیدہ کی مثال ہے بیج جڑ پھل یا پودہ اس کا درست جواب ہے عقیدہ کی مثال سورت التوحید یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا درست جواب ہے سورت الاخلاص کا دوسرا نام سورت التوحید ہے آئیے اب شرپ کے ٹوپک میں سے ایم سی کیوز پڑھتے ہیں سوال نمبر پندرہ شرپ کے لغوی معنی ہے حصہ داری یا ساجہپن کاروبار میں شامل ہونا حلقہ اسلام میں داخل ہونا یا فلاہی کاموں میں شرگت اس کا درست جواب ہے حصہ داری یا ساجہپن سوال نمبر سولہ قرآن حکیم کی روح سے ظلم عظیم ہے شرک فساد کرنا کسی کو مارنا یا جبر کرنا اس کا درست جواب ہے شرک قرآن مجید میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم سوال نمبر سترہ سورت الاخلاص میں ذکر ہے عبادت کا نماز کا جہاد کا یا خالص توحید کا اس کا درست جواب ہے خالص توحید کا سوال نمبر اٹھارہ فاطر کے معنی ہیں مہربان رحم کرنے والا بنانے والا یا بے نیاز اس کا درست جواب ہے بنانے والا سوال نمبر انیس کس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی قتل کی جھوٹ کی شرک کی یا چغلی کی اس کا درست جواب ہے شرک کی بخشش نہیں ہوگی سوال نمبر بیس توحید کے مقابل اور زد لفظ ہے ایمان کثیر شرک یا کفر درست جواب ہے توحید کے مقابل شرک ہے سوال نمبر اکس تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز تھا توحید رسالت ایمان یا عبادت اس کا درست جواب ہے توحید سوال نمبر بائیس ریاکاری کو یعنی دکھاوے کو حدیث میں قرار دیا گیا ہے ذات میں شرک صفات میں شرک شرک جلی یا شرک خفی اس کا درست جواب ہے شرک خفی سوال نمبر تیس ابتداع میں شرک کی بنیادی وجہ بنی خواہش نفس خوف اور نفع نافرمانی یا جہالت اس کا درست جواب ہے خوف اور نفع سوال نمبر چوبیس قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے عیسائیت یہودیت ہندومت یا اسلام اس کا درست جواب ہے اسلام سوال نمبر پچیس یہودی کس نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت یاقوب علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کے آیت مبارکہ ہے تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں سوال نمبر چوبیس عیسائی کس نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت یاقوب علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا درست جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں سوال نمبر ستائیس تحلیل سے کیا مراد ہے کلمہ پڑھنا کلمہ لکھنا کلمہ سنانا یا توبہ کرنا اس کا درست جواب ہے کلمہ پڑھنا سوال نمبر اٹھائیس کسی بھی دین کا ناماننے والا کہلاتا ہے مسلمان مشرق کافر یا زندیق یا ملحد اس کا درست جواب ہے زندیق اور ملحد سوال نمبر انتیس عیسائی کتنے خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں ایک دو تین یا چار اس کا درست جواب ہے کہ عیسائی تین خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں سوال نمبر تیس جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کہلاتا ہے مشرق کافر فاسق یا مرتد اس کا درست جواب ہے مرتد سوال نمبر اکتیس تحید کی اقسام ہیں تین چار پانچ یا چھے اس کا درست جواب ہے توحید کی تین اقسام ہیں سوال نمبر بتیس شرق کی کتنی اقسام ہیں تین چار پانچ یا چھے اس کا بھی درست جواب ہے شرق کی تین اقسام ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی کے باب نمبر ایک کے پہلے تین ٹاپکس کے امسی کیوز پڑھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ٹاپکس کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ